کوئی ختم ہی کر دے ختم تو نہ ہو سکا بھٹو صاحب ختم کرنے والے ضرور ختم ہو گیا اور یہ بھٹو صاحب تاہیات زندہ رہ گیا اس کے پیروی کرتے ہوئے ہم پرکروں نے اپنا نصفلین بنایا کہ ہمارا نصفلین ہوگا کہ ہاں ہم بھی اسی طرح سے شہادت مان لیں قبول کریں جیسے ہمارے ہی رول نے کیا جیسے ہمارے لیڈر نے کیا جیسے بھٹو صاحب نے کیا کھڑا رہا گھنٹے نہیں دیکھے اور تاریخ میں زندہ ہو گیا کہ لگر حضورہ مراجت و عجت کر رہا تھا جب کلی کچھ میں جاتا تھا جب پاٹی کے ورکروں کا حاصلہ بڑھاتا تھا تو آج دیکھو عبدالعہ مراجت کو یاد کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں پندرہ سال ہو گئے عبدالعہ مراجت تم سے نہیں بھولتا وہ نہیں بھولتا کیونکہ تمہارا دکھ زرد جانتا تھا اور میں یہ کہتا ہوں جد و عجت کے ساتھیوں کو اگر یاد رکھو گے ناصر مراجت کو علی محمد کو اور دوسرے شیدوں کو اگر یاد رکھو گے تو آج دوسرے سمر یہ بھی ہے کوئی اور نہیں جیت سکا پیپر پاٹی عبدالعہ مراجت کی پیپر پاٹی جیت گئی یہ اس جیت کا بھی اس جیت کا نتیجہ بھی اس جیت کا بھی سبب یہی جو جہاں ہے جو عبدالعہ مراجت نے شکی تھی اور ہم سب اس پر فخر کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں اٹھارہ اکٹوبر کے ان نوجوانوں پر ہم فخر کرتے ہیں بارہ مئی کے شہیدوں پر ہم فخر کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں ہم فخر کرتے ہیں اُس ستائیس سیمبر کی شہید محترمہ بن نظیر گھنٹوں پر جس نے اپنی جان کی پڑوہ نہ کرتے ہوئے ہمارا حوصلہ بھڑایا ہمارا حوصلہ کو عدادی دلوائی ان آدمیوں سے ان لوگوں سے جنہوں نے قلعہ کر رکھا تھا پاکستان میں ہم نے دیکھا ایک ایسے لوگوں کی وردیاں اتروا دی دوستو اس جدو جہد میں مزہ ہے یہ جدو جہد وہ بھی جدو جہد ہے کوزدرداری صاحب نے جو گیارہ سال قید کاٹے جو قید کاٹا اور بغیر ایسی جرم ثابت کی ہوئے گیارہ سال اس کو جیل میں رہنا پڑا یہ بھی جدو جہد کا حصہ ہے اس نے بھی ہمیں بہت دیا یہ بھی ہمیں دلائی ہاں ہم زندہ ہیں شہید پہ شہید زندہ ہے لیکن یہ بھی پارٹی کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے کہ اپنے شہید زندہ ہوں یاد کرنے کے لیے ایک بڑے ایک دماغ لگا کر ان کو پیش کرتے ہیں دوستو ہم میں اتنی حمد ہے کہ ہم کسی بھی حکومت کے لیے پڑا کرنے کے لیے یہ جو پیٹھے ہیں حکمروز ان کو عباد کی پرواز نہیں یہ آئے تو کسی بھی آئے تو ابھی ان کی بھوک نہیں مرتے کڑ گیا ہے یوٹرنی خان یہ یوٹرنی خان سلائے اس کے کچھ نہیں کر سکتا آج ایک بات بولے گا کل دوسری بات بولے گا کون اعتبار نہیں کرتا کوئی اعتبار نہیں کرتا اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم الیکشن میں جو بڑھ بڑھاتے تھے کہتے تھے میں کسی سے کردہ نہیں لوں گا اگر کردہ لینا ہو تو میں خود کو شکر کروں گا میں ابھی تک انتظار ہوں کہ عمران خان خود کو شکرنے کا اعلان کب کرتا میں ابھی تک انتظار ہوں کہ اپنی زبان کا پکا ہو کے دکھائے اسی طرح سے پکا ہو کے دکھائے جیسے بھٹو پکا ہو کے دکھائے تھا جیسے پیلے دی بھٹو صاحبہ پکی ہو کے دکھائی تھی کہ اگر کہا تھا کہ میں عوام کے پاس جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو رہا تھا لوگوں کے بیچ میں آگئی ڈری نہیں یہ ڈرپو اپنے محل میں بیٹھ کر ہم پر ظلم دھانتے ہیں ابھی کسی نے کہا پانی بن کیا کسی نے کہا گیس بن کر دیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اب تو یہ لوگوں کے بیٹھ جائے سے بھی شاید ڈرتا ہے کیونکہ پتہ ہے ہمارے ہاتھ میں پتھر بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں انڈے اور ٹماتر بھی ہو سکتے ہیں دوستو ہماری جتوجید کوئی ختم نہیں ہوئی ہماری جتوجید آگے کھلیے یہ نہیں چاہیے تمہارا یہ نیا پاکستان مجھے بہتر پاکستان چاہیے جس میں میری عزت ہو میرے گھروں پر حملہ نہ ہو میری عزتوں پر نا جائے نا جائے گناہ بھیا نہ ہو ہمیں بہتر پاکستان چاہیے جہاں مجھے روزگار مل سکے ہمیں بہتر پاکستان چاہیے جہاں اتنی مہنگائی نہ ہو اور یہ بہتر پاکستان اور کو نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی بلد سے اس بلاول بھٹو درداری صاحب نے لانی ہے یہ بلاول بھٹو صاحب کے اس سے خیاروں میں ہے کہ جو میری مان چھوڑ گئی اس سے میں ملک کو آگے بڑھاؤں اس مان کو ہم سب یاد کرتے ہیں کاری دنیاں یاد کرتی ہے کبھی روتی ہے اس کے لیے آپ کو پتا ہے نا برطانیہ کی وزیر آزم بیندی بھٹو صاحب ابھی زندگی نہیں ہے لیکن برطانیہ کی وزیر آزم بھی کہتی ہے کہ میں سلام پیش کرتی ہوں بیندی بھٹو کو جس نے مجھے ساست میں لائے منارہ یوسف زائی کہتی ہے مجھے فخر ہے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے کہتی ہے مجھے فخر ہے کہ یہ بیندی بھٹو کی دی ہوئی شال پینکے میں آئی ہے یہ تو بیندی بھٹو صاحب کی قدر تو دنیا کرتی ہے ایک ہی وجہ سے کہ وہ پیپلس پارٹی کی لیڈرسی یہ لوگ تو ہم سے جلتے ہیں یہ لوگ تو ہم سے جلتے ہیں ہماری قوت کو اپنے بھائی کو یاد کیا اس کو خرادے عقیدت پیش کیا بہت شکریہ